لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ اگر کسی کے موبائل میں قرآن مجید فیل ہے تو احمام احمام میں وہ رکھ سکتا ہے یہ قرآن جو کتاب ہے دفتین ہے وہاں اوراک اس کا ساتھ لے جانا منا ہے میری بیٹی استخارے کا جہاں تک تعلق ہے شریعت میں جس کا کام ہے وہی خود استخارہ کریں یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے فلاں بزرگ سے ہم نے استخارہ کروایا فلاں عالم سے کوئی نہیں ہے وہی استخارہ اللہم انی استخیروکا بی علمکا و استقدروکا بی قدرتکا وَأَسْعَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَذِيمِ تو میری بیٹی جو رشتہ ہے اس کے لئے آپ خود استخارہ کریں دو رکعات میں بعد پڑھ کے اگر دعا استخارہ یاد ہے ٹھیک ہے ہوتا چپی ہوئی مل جاتی ہے اس میں دیکھ کے پڑھیں کمت کم تین دفعہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا جب بھی فرماتے ہیں تین دفعہ فرماتے ہیں تین دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد ضرور شریف پڑھیں یہ بھی لوگوں نے ایسے قصہ بنا رکھا ہے آ جائے تو آ جائے نہ آئے اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہے کہ تیرا رشتہ اس لڑکے سے بہتے رہے تو اللہ اسواب پیدا فرما دیں گے سہولت پیدا فرما دیں گے آسانیاں پیدا فرما دیں گے ورنہ اللہ ایسی رکاوٹ ڈال دے گی اگر وہ شر ہوگا تو تم سے ٹل جائے گا تو لہذا استخارہ خود کرو ایک رات میں اتمنان ہو جائے الحمدللہ حدیث مبارک میں ہے کہ سات دن تک استخارہ کر سکتے ہو استخارہ کریں پھر کریں پھر کریں پھر کریں اور دوسری بات یہ ہے استخارہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ملزی پہ چھوڑ دیں ہم نے استخارہ کر دیا اس کے بعد جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا باقی رشتہ نہ ہونے کے لیے سیر تین دفعہ سورة الرحمان پڑھ کے دعا کیا کریں تو اللہ اچھا رشتہ دیں گے ملزی پہ چھوڑ دیں گے